بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انیائی کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنٹ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیکلیریٹری ڈگریز اور اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن فارٹی ٹو اور فارٹی ٹری اور فارٹی ٹو ڈیکلیر ڈیلز کرتی ہے یہ استقراریہ ڈگری کو یا استقرار حق کی جو ڈگری ہے اس کو اور فارٹی ٹری جو ہے یہ ایفیکٹ کو ڈیل کرتی ہے یہ جو ڈیکلیریشن کے ایفیکٹس یا کن کے اوپر یہ بائننگ ہے اس کو ڈیل کرتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارت کرتا چلو یہ میرا جو چینل لیپ پیٹ پا جیسٹس کا اینڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہرنی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائنگ ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک میں آج ہم سٹڈی کر رہی ہیں یہ استقراریہ دعویہ یا استقراریہ ڈگری یا استقرار حق کے ڈگری یا ڈیکلیریٹی ڈگری اس کے مختلف نام ہیں اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن فارٹی ٹو اس پیسپک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس میں کہا گیا ہے کہ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عدالت کے پاس سوابدیدی اختیار ہے عدالت کے پاس ڈیسکریشن ہے کہ اگر کوئی پرسن اس کے پاس آتا ہے اگر کوئی بندہ اس کے عدالت میں آتا ہے اور وہ ڈیکلیریشن سیکھ کرنا چاہتا ہے تو پھر عدالت کے پاس صرف دو اپشن ہیں ایک تو سٹیٹس کو وہ ڈیکلیر کر سکتی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ رائٹ کو ڈیکلیر کر سکتی ہے یعنی کہ جب کسی بندے کو کے پاس کوئی سٹیٹس ہو اس کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس ہو یا اس کا کوئی لیگل رائٹ ہو اور کوئی بندہ اس کے رائٹ سے انکار کر دے یا اس کو وہ اس کے رائٹ سے ڈپرائیب کرنا چاہتا ہو یا اس کے سٹیٹس کا انکاری ہو تو پھر عدالت کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے رائٹ کو یا اپنے سٹیٹس کو عدالت کے اندر پروب کر دیتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو ڈیکلیریشن کی ڈگری گرانٹ کر سکتی ہے اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ بارٹو سچ ڈیکلیریشن کہ ایسی ڈیکلیریشن کن وجوہات کی بنا پر نہیں دی جا سکتی یا عدالت جو ہے وہ اپنی ڈسکریشن کن حالات میں یا کن وجوہات کی بنا پر یہ ڈیکلیریشن سادر نہیں کر سکتی تو سب سے پہلے اس کی جو ورڈنگ ہے ورڈنگ اپنی یہ جو سیکشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص جو کسی قانونی حیثیت کا یا کسی لیگل سٹیٹس کا یا کریکٹر کا وہ انٹائٹل ہے یا وہ کسی پروپرٹی کے اندر کسی رائٹ کا انٹائٹل ہے تو وہ حق تو وہ اپنے رائٹ کو اپنے سٹیٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر وہ سیول کوٹ کے اندر آ کر سوٹ فائل کرتا ہے اس شخص کے خلاف جو اس کے سٹیٹس کو اس کے سٹیٹس کو ڈینائی کرتا ہے یا اس کے رائٹ کو ڈینائی کرتا ہے یا اس کا انٹرسٹ ہے ڈینائی کے اندر اس کا کوئی انٹرسٹ ہے ان کے خلاف عدالت کے اندر آ کر اگر وہ سوٹ فائل کرتا ہے اور اپنے کیس کو پروف بھی کرتا ہے اپنے سٹیٹس کو عدالت کے اندر پروف کرتا ہے اپنے رائٹ کو عدالت کے اندر پروف کرتا ہے تو پھر عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے کہ اس کو ڈگری گرانڈ کریں اور اب اس کے اندر انہوں نے اور اگلی بات یہ ہے کہ ایسے دعوے میں مدعی کے لیے ضروری نہ ہے کہ وہ کسی اور ریلیف کے لیے بھی وہ ریکویسٹ کرے یا استدعہ کرے اور اس میں انہوں نے ایک کنڈیشن بھی آئیت کی ہے اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر مدعی یا پلنٹیف اپنے سوٹ کے اندر اپنے سوٹ فر ڈیکلیریشن کے اندر کسی مزید ریمیڈی کو یا کسی ریلیف کو عدالت سے حاصل کرنے کا اہل ہو اس کو ایبیلیٹی اس کے اندر ہو وہ لے سکتا ہو یا اس کو کسی قانون کے ذریعے یا اصلاح کے ذریعے اگر وہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اس سے امیٹ کرتا ہے تو پھر عدالت اس کو یہ ڈیکلیریشن بھی گرانٹ نہیں کرے گی تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے تین چیزیں تین چار چیزیں ہیں موٹی موٹی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات یہ ہے اس کے اندر کی گئی ہے ڈسکریشن کی اب ڈسکریشن کیا ہے ڈسکریشن یہ ہے یہ کوٹ کا ایک اختیار ہے چاہے تو وہ ریلیف گرانٹ کرے چاہے تو ریلیف گرانٹ نہ کرے چاہے تو آپ کو ریمیڈی دے چاہے تو آپ کو ریمیڈی نہ دے یہ عدالت کے ڈسکریشن ہے یہ اس کی سواپ دید ہے لیکن اس ڈسکریشن کا استعمال جو ہے وہ جسٹ انڈ پراپر ہونا چاہیے وہ ایکارڈن ڈو دی پرنسپل اف لا ہونی چاہیے ایکارڈن ڈو دی پرنسپل اف ایکویٹی ہونا چاہیے ایکارڈن ڈو دی پرنسپل اف جسٹس ہونا چاہیے وہ ارپیٹرینی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ بات دل میں آیا تو دے دیا نہیں آیا تو نہ دیا اس ڈسکریشن کا استعمال انہوں نے قانون کے اصول زوابت جو ہیں اس کے قانون کے جو قواہد و زوابت ہے جو پرنسپل اف تی لا ہیں ایکویٹی کے لائے ہیں جسٹس کے لائے ہیں وہ جو پرنسپل ہیں ان کو مد نظر رکھے عدالت پھر اس کے اندر اپنی ڈسکریشن کا استعمال کرنا ہے اب عدالت کو ڈسکریشن کے استعمال کے اندر کھلی چھٹی نہیں ہے بلکہ اس کے جو یہ اپنی ڈسکریشن استعمال کرے گی تو اس کے اندر وہ قانون کے جو پرنسپل ہیں ان کو مد نظر رکھے گی اب اس کے اندر دوسری چیز جی ہے وہ انہوں نے بات کی ہے کہ ڈیکلیریشن کیا چیز ہوتی ہے اب ڈیکلیریشن کہتے ہیں کہ عدالت میں جانا اور عدالت میں جا کر اپنے کسی رائٹ کو اپنے کسی سٹیٹس کو عدالت سے جا کر ڈیکلیر کروانا اپنے رائٹ کو عدالت کے اندر بذریہ دعوہ دائری اسٹیبلش کرنا اس کے اوپر ایویڈنس لے کرانا اس کے اپنے رائٹ کو اس عدالت میں اسٹیبلش کرنے کے بعد عدالت کو اپنا موقف پیش کرنا اور اپنے موقف کے اوپر ایویڈنس لانا اور اپنے رائٹ کو عدالت کے اندر اسٹیبلش کرنا اس کو کہتے ہیں ڈیکلیریشن جب آپ اپنا رائٹ عدالت کے اندر اسٹیبلش کرتی ہیں اس کو پروف کرتی ہیں بائی لا اس کو پروف کرتی ہیں بائی کسٹم اس کو پروف کرتی ہیں بائی ایویڈنس آپ اس کو پروف کرتی ہیں بائی ڈاکومنٹ آپ اس کو پروف کرتی ہیں یا اسٹیبلش کرتی ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں ڈیکلیریشن عدالت سے ڈیکلیر کروانا کہ جب آپ اپنا سٹیٹس یا اپنا رائٹ عدالت کے اندر اسٹیبلش کرتی ہیں یا اس کو ڈیکلیر کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے ڈیکلیریشن سیکھ کی ہے اس کے بعد اگلی چیز ہے سٹیٹس یہ سٹیٹس کیا چیز ہوتی ہے سٹیٹس کہتے ہیں آپ کا سٹیٹس کیا ہے اب یہ سٹیٹس کا کوئسن جو ہے یہ زیادہ تر فیملی میٹر کے اندر آتا ہے اب ایک شخص ہے اس نے دو شادیاں کر رکھی ہیں اس نے پہلی شادی کی ہے اس کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں اب اس نے کسی دوسری شہر کے اندر ملازمت کرتا ہے دوسری شہر میں جا کے اس نے ایک اور شادی اس نے کانڈکٹ کی سولمنائز کر دی اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں ایک بچہ بھی ہے ادھر اب یہ شخص جو ہے یہ مر جاتا ہے اب وہ جو پہلی بیوی ہے وہ دوسری بیوی کو اس پراپرٹی کے اندر اگر وہ شیئر نہیں دینا چاہتے یا اس کو ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو عورت ہے جو دوسری بیوی ہے وہ عدالت میں جا کر ان لوگوں کو پارٹی بنائے گی پہلے بیوی کے جو وارثانے ان کو پارٹی بنائے گی سب سے پہلے اپنی بیوی ہونے کا سٹیٹس ڈیکلیر کرے گی کہ یہ میرا سٹیٹس ہے میں اس کی دیدی ہوں اور اپنے بچے کا بھی سٹیٹس ڈیکلیر کرے گی یہ اس کا بچہ ہے پہلے سٹیٹس ڈیکلیر کرے گی پھر اپنا جو رائٹ اسٹیبلش ہوگا جب اس کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا تو پھر وہ ڈیکلیریشن اس کے فیور میں عدالت گرانٹ کرے گی اب سٹیٹس جو ہے اہمسال کے طور پر وہ جو بچہ ہوتا ہے چاہے وہ لیگل ہے چاہے وہ لیگل ہے اس کی لیجیٹیمیسی کو آپ اس کو ڈیکلیر کر سکتے ہیں یہ اس کا سٹیٹس ہے اس کے بعد اب یہ رائٹ رائٹ کیا چیز ہے رائٹ یہ ہے کہ آپ کا پروپرٹی کے اندر ایک رائٹ بنتا ہے وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے رائٹ کو وہ تصنیم کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں اپنے رائٹ کو عدالت کے اندر سٹیبلش کروں تو یہ جو رائٹ ہے یہ وہ والا رائٹ ہوتا ہے جو آپ کو زمین کے اندر حاصل ہوتا ہے یا پروپرٹی کے اندر حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک ارازی پر اس کے مالک بھی ہیں اس کے قابض بھی ہیں اور آپ کے زمین کے ایڈجیسنٹ جو گاؤں واقع ہے ان لوگوں نے آپ کی پروپرٹی میں گزرنے کا رائٹ وہ کلیم کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں اگرچہ ان کا وہ رائٹ بنتا نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زمین سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو شارٹ پڑتے ہیں اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ یہ عرصہ و گیس رستہ جو ہے یہ آپ کی زمینوں کے اندر لگا ہوا ہے ہم پیدل گزرتے ہیں لیکن کالذات مال کے اندر وہ نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عرصہ و گیس سے گزر رہی ہیں اور ہمیں اس سے گزرنے کا حق حاصل ہے تو آپ پھر عدالت کے اندر چلے جاتی ہیں اور عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کرتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ جناب یہ پروپرٹی میری ہے اور اس میں جو جو دیفینڈنٹ ہیں ان کو گزرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو آپ اپنے رائٹ کو جب اسٹیبلش کریں گے عدالت کے اندر تو پھر عدالت آپ کو ڈیکلیریشن کے ڈگری گرانٹ کر دے گی اب اس کے اندر میں ایک اور مثال دیتا ہوں علب ایک جائدات پر قابض ہے اس کا پوزیسر ہے بے نے اپنے آپ کو مسٹر بی جو ہے وہ اپنے آپ کو جائدات کا مالک ظاہر کرتا ہے اور علب سے مطالبہ کرتا ہے یا اے سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یہ جو پروپرٹی ہے اس کے حوالے کر دے اب علب جو ہے یا مسٹر اے جو ہے وہ عدالت کے اندر جا کر یہ ڈیکلیریشن کی ڈگری سیکھ کر سکتا ہے کہ وہ جائدات کے اوپر قبضہ رکھنے کا مستحق ہے تو یہ ہو گیا اب تیسری چیز جو ہے اس کے اندر وہ کریکٹر ہے اب کریکٹر کیا چیز ہے اب کریکٹر یہ ہے کہ آپ کسی ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں اب یہ آپ کا ٹرسٹی ہونا یہ آپ کا کریکٹر ہے آپ کسی مسجد کے خادم ہیں مسجد کا خادم ہونا آپ کا کریکٹر ہے آپ کسی بیلڈنگ کے مینجر ہیں آپ کا مینجر ہونا اس بیلڈنگ کے اندر آپ کا کریکٹر ہے یہ چیزیں کریکٹر کے زمرے کے اندر آتی ہیں اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کا سٹیٹس جو ہے اگر کوئی بندہ تسلیم نہیں کرتا یا کوئی بندہ آپ کا رائٹ تسلیم نہیں کرتا یا کوئی بندہ آپ کا کریکٹر تسلیم نہیں کرتا تو آپ عدالت کے اندر جا کر ڈیکلیریشن سیکھ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور اس کے اندر مجھے ڈیکلیر کیا جائے کہ یہ میرا سٹیٹس ہے مجھے میرا سٹیٹس ڈیکلیئر کیا جائے اس پروپرڈی کے اندر میرا رائٹ ہے میرا رائٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس پروپرڈی کے اندر میرا یہ کریکٹر ہے اس کریکٹر کو ڈیکلیئر کیا جائے تو پھر عدالت جو ہے آپ کا سٹیٹس بھی ڈیکلیئر کرے گی اگر آپ نے عدالت کے اندر آپ نے سٹیٹس کو اسٹیبلش کیا اگر آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں آپ نے رائٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کیا تو پھر آپ کو عدالت آپ کا right declare کرے گی اگر آپ نے اپنے character کو عدالت کے اندر جا کر اس کو establish کیا تو پھر عدالت جو ہے آپ کا character بھی establish کرے گی اس کے اندر اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر آپ کا جو کام ہے اگر آپ کا status just declaration سے ثابت ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک مکان کے اندر بطور مالک بیٹھ اپنا بطور پوزیسر بیٹھے ہوئے ہیں اور بطور مالک آپ کے اس کے پاس کاغذ ہیں آپ نے وہ register کروایا مکان آپ کو وزرگیہ register خریدا آپ کو قبضہ ملا اب آپ اس کے قابض بھی ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں اب ایک تیسرا بندہ اٹھتا ہے اور وہ آپ کے خلاف جا کر عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ میں اس property کا honor ہوں اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے پاس registry ہے آپ کہتے ہیں یا یہ registry یہ مکان تو میں نے ایک original مالک سے registry کی روح سے فلان registry کی روح سے یہ میں نے خرید لیا اس کے اندر اس نے مجھے position دیا آپ عدالت کے اندر جاتی ہیں یا وہ عدالت کے اندر چلا جاتا ہے اور جا کر وہ عدالت کے اندر declaration سیکھ کر دیتا ہے کہ یہ جناب یہ میرا پہلے اس کے اندر اس مکان کے اندر میرا right seek کیا جائے مجھے establish کیا جائے اپنا یہ میرا title declare کیا جائے اور اس کے بعد مجھے position دیا جائے sorry وہ آپ کو آ کر کاغذ دکھاتا ہے اور آپ انکار کر دے تو آپ کہتے ہو یار میرے پاس تو original registry پڑھی ہے اب آپ نے original کیا اسی same مالک نے وہ registry کی اوپر registry کر دی اس کو بھی بیچ دیا میری بات آپ سمجھئے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ Mr.A نے آپ کو ایک مکان جس کے اندر ابھی آپ ریاش پذیر ہیں وہ آپ کو بیچ دیا ایک registry کے ذریعے اور آپ کو قبضہ دے دیا اب اسی same مالک نے وہی مکان کسی اور بندے کو بیچ دیا اب وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مکان خالق اور میں نے یہ خرید دیا فلانسے آپ کہتے ہو میں نے یہ میرے پاس ہے اب وہ مکان کا قبضہ آپ کے پاس ہے آپ عدالت کے اندر جاتے ہو اور جا کر declaration سیکھ کرتے ہو کہ جناب اس پہ میرا right جو ہے اس کو establish کیا جائے تو عدالت جب آپ کا right establish کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کے اندر مزید relief یہ بھی مانگا ہے کہ اس کے کاغذات بھی ان کو نالل فائٹ کیا جائے ان کو منسوخ کیا جائے تو یہ دور relief ہم مانگ سکتے ہیں اور قبضہ already آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اگر آپ اس کے اندر جا کر صرف اپنا right establish کرتے ہیں تو پھر آپ مزید کسی relief کو عدالت کے اندر سیکھ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اگر آپ کے پاس اس property کا قبضہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس property کی declaration بھی سیکھ کریں گے اور ساتھ میں additional جو ہے اس کا position بھی سیکھ کریں گے اگر آپ نے صرف title establish کرتے ہیں اور اس کے اندر position سیکھ نہیں کرتے تو پھر عدالت آپ کا title جو ہے وہ declare نہیں کرے گی اگر آپ نے جان بوجھ کر یا غلط فہمی کے اندر آ کرتا اگر وہ omit کر دیا تو پھر اندر عدالت آپ کو وہ نہیں دے گی یعنی کہ پہلے ہی آپ کی وہ جو یہ degree ہے جو آپ کی جو اپنا prayer کی ہے declaration کی عدالت اس کو set aside کر رہی مطلب کہ آپ کا جو relief بنتا ہے آپ نے وہ دعوی کے اندر ایک ہی دعوی کے اندر ایک ہی cause affection کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے عدالت سے مانگنی ہے اگر آپ ایک چیز مانگتے ہیں اور اس کے اندر وہ دوسری چیز نہیں مانگتے تو پھر آپ کی عدالت وہ اس کی جو prayer کی ہے mere declaration کی اگر اس کو set aside کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی right نہیں ہے وہ عدالت کے پاس right ہے آپ کو اس کو set aside کر دے گی تو آپ نے اگر آپ نے declaration سیکھ کرنی ہے اس میں ساری declaration سیکھ کرنی ہے اگر اس کے اندر حکم مطعی مانگنا ہے injection مانگا ہے وہ بھی مانگیں اگر آپ نے حکم مطعی پرپیچل lista انجنگشن مانگا ہے تو وہ بھی مانگیں جو چیز آپ نے appointment and receiver مانگئے وہ بھی مانگ لیں یا جو بھی آپ نے اس کے اندر جو بھی آپ نے remedy عدالت سے سیکھ کرنی ہے تو ایک دفعہ کرنی ہے الگ الگ نہیں کرنی تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ اس کے اندر جو سیکشن فارٹی تری ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایفیکٹ آف ڈیکلیریشن کہ یہ جو ڈیکلیریشن ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اب اس کے ایفیکٹ کے اندر انہوں نے ایک ہی بات کی ہے اور وہ بات کی ہے کہ یہ ڈیکلیریشن کی جو ڈگری ہے یہ کن کن لوگوں پر بائننگ ہوگی یہ کن کن لوگوں کے اوپر اس کو نافذ کیا جا سکے گا کون کون لوگ اس ڈگری کی روز سے پابند ہوں گے تو وہ پہلا شخص یہ ہے یہ پارٹیز آف تی سوٹ ہیں جو پری کہنے مقدمہ ہوں گے یہ پارٹیز آف تی سوٹ ہیں جو ڈیکلیریشن آپ عدالت سے سیکھ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر وہ ہوں گے ایک دوسرا ان فری فری قیم کے پارٹیز آف تی سوٹ کے جو لیگل ہیرز ہیں یا لیگل ریپریزنٹیو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس کے اندر وہ جو ہے باؤنڈ ہوں گے وہ ڈیکلیریشن کی تیہ کہ وہ عدالت یا حکم کو عبیق ہے تیسرا تیسرا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ یعنی کہ جو ٹرسٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے جو ٹرسٹ سے لیٹر جیتنے بھی لوگ ہوتی ہیں اگر ٹرسٹ کی آپ نے وہ اگر کریکٹر کے اوپر آپ نے عدالت سے کوئی ڈیکلیریشن سیکھ کی ہے تو پھر یہ ٹرسٹ کے اندر جتنے بھی لوگ آتی ہیں وہ سارے اس ڈیکلیریشن کے تیہ وہ جتنے بھی ہیں چاہے وہ پلینٹیو کے خانہ کالمہ پلینٹیو کے اندر آتے ہیں یا کالمہ دیپینڈنٹ کے اندر آتے ہیں یا ان کے لیگل وہ جو آگے ریپریزنٹیو آ جاتے ہیں وہ سارے اس کے تیہ پر باؤنڈ ہوں گے اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے وہ میں اس کی بھی وضاعت کر دیتا ہوں وہ انہوں نے کہ پرسن انٹرسٹیٹ ٹو ڈینائی اب یہ پرسن انٹرسٹیٹ ٹو ڈینائی کیا چیز ہے پرسن انٹرسٹیٹ ٹو ڈینائی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی رائٹ کے تحت یا کسی سٹیٹس کے تحت یا کسی کریکٹر کے تحت اگر وہ بینیفیشری ہیں یا فائدہ اٹھانے والے ہیں تو وہ لوگ بھی اس ڈیکلیریشن کے اندر اپنے پابند ہوں گے کہ وہ کوٹ کے آرڈر کو اُبے کریں مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کسی ٹرسٹ پراپرٹی کا ٹرسٹی ہے اس کا جو آرٹیکل آف ایسسییشن یا میمورنڈم آف ایسسییشن جو اس کو دیا گیا ہے کہ جس کے تحت اس نے ایک کام کرنا ہے اب وہ ٹرسٹ کے پراپرٹی کو بیچنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ٹرسٹ کے پراپرٹی بیچنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہے جو ٹرسٹ کی پراپرٹی کا جو بینیفیشری ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اگر اس کے رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ بندہ بھی سپیسیفک ریلیف عدالت سے سیکھ کر سکتا ہے وہ عدالت کے اندر آکے ڈیکلیریشن سیکھ کر سکتا ہے یعنی پارسن انٹرسٹیڈ ٹو ڈینائی تو یہ بندہ اگر ٹرسٹ کی پراپرٹی کے اندر جو ٹرسٹی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ ٹرسٹ کی پراپرٹی کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ممورنم آف ایسیسیشن اور آرٹیکل آف ایسیسیشن جس کے اندر اس کو رائٹ ہی نہیں دیا گیا اگر وہ ٹرسٹ کی پراپرٹی کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کی پراپرٹی سے یا ٹرسٹ پراپرٹی کا جو بینیفیشری ہے وہ پرسن انٹرسٹیڈ ٹو ڈینائی وہ آتا ہے تو وہ بندہ پھر عدالت کے اندر جا کر عدالت سے ڈیکلیریشن سیکھ کر سکتا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ آرٹیکل آف ایسیسیشن کی روح سے یا ممورنم آف ایسیسیشن کی روح سے یہ بندہ اس پراپرٹی ٹرسٹ پراپرٹی کو نہیں بیچ سکتا اس سے ہمارے رائٹ وائلیٹ ہوتی ہیں لہذا ڈیکلیریشن کی ڈگری وہ سیکھ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ اس پراپرٹی کو بیچنے کا اہل نہیں ہے اس کو پابان کیا جائے تو دوستو آج کی جو سیکشن ہم نے سٹیڈی کی اس کے اندر ہم نے ڈیکلیریشن کی وہ جو چپٹر ہے اس کو پڑھا اور اس کے اندر ان بریف یہ ہے کہ جو بندہ جس بندہ کوئی بندہ کسی سٹیٹس یا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عدالت کے اندر اپنے کسی سٹیٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عدالت کے اندر جاتا ہے یا اپنے کسی رائٹ کو عدالت کے اندر اسٹیبلش کرنے کے لیے جاتا ہے یا اپنے کسی کیریکٹر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جاتا ہے تو جا کر جب وہ اپنا رائٹ اسٹیبلش کرتا ہے تو پھر عدالت اس کو ڈیکلیریشن کی ڈگری گرانٹ کر سکتی ہے اور جب بندہ صرف میئر ڈیکلیریشن ہی سیکھ کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری الٹرنیٹ ریمیڈی عدالت سے سیکھ نہیں کرتا نہیں کرتا یا اس کو امیٹ کر دیتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کے اس وہ یہ جو ڈیکلیریشن ہے اس کو سٹسائیٹ کر دی اس کے دعوے کو سٹسائیٹ کر دی فارغ کر دی اس کو ڈسویس کر دی اگر اس بندے نے میئر ڈیکلیریشن سیکھی ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی عدالت کے اندر جانا ہے اور اگر کوئی ریلیف ڈیکلیریشن کے تحت سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو عدالت کے میں جا کر وہ سارے ریلیف جو ہے اگر وہ مانگنا چاہتا ہے تو اس میں سارے مانگنے ہیں تو جس ریلیف میں صرف اس کا وہ صرف سٹیٹس ڈیکلیر ہو یا رائٹ ڈیکلیر ہو اور جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو تو پھر ایسے ریلیف کو عدالت گرانٹ نہیں کرتی تو دوستوں میں سمجھتے ہیں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ سمجھ بھی آگئی ہوگی اور اگر سمجھ آگئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو کلیر بھی کریں اپنا اور اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے کوئی کوئیری ہے آپ مجھے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے نیکس روڈی کے آنے تاں میں ہم لوگ کسی اجازت چاہوں گا اجازت تیجھے اللہ حافظ اور ہم لوگ کسی اجازت چاہتے ہیں ہم لوگ کسی اجازت چاہتے ہیں